موسیقی 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 بیڈ ماؤسنگ پاکستان آرمی آرمی چیز وزٹ ہوم آف مارچر لفٹنڈ ارسلان این میٹس ہز فیملی تو رانا کیسے صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں جنرل کمر نے یہ بہت واضح الفاظ میں کہا کہ ملک دشمن آنا سے جو پاہر بیٹھ کر ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں وہ جلد ہماری گرفت میں آتے ہیں گے کیا کہیں گے بلکل ایک عظم ہے کہ آپ نے دیکھا پاکستان کے خلاف جو سالسشے ہو رہی ہیں اس میں ہم ہاؤسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کرتے ہیں را اور انڈیس سرے فیرست ہیں اور پھر وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سالسشے کر رہے ہیں اور یہاں پھر رفٹس کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی دو ایسپیکٹس ہیں اس کے جو میں دیکھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ انٹرنلی ویک ہوتے ہیں تو پھر ایکسٹرنلی آپ کمزور ہو جاتے ہیں آپ اپنا ڈیفنس کرنے میں ناکام رہے ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں انٹرنل ویکنس کیا ہے کہ ایک تو رول آف لاو کرنا ہونا پہلی بات دوسرا پولٹیکل انسٹیبلیٹی ویک اکانومی اور اس کے بعد سوشل جسٹس کرنا ہونا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے معاشرے کو تقسیم کر دیتی ہیں جب معاشرہ تقسیم ہوتا ہے کوئی بھی ملک اندر سے کمزور ہوتا ہے ان بنیادوں پہ تو باہر بیٹھے جو انیمیز ہوتے ہیں پھر وہ ان ویکنسز کو استعمال کرتے ہیں ان پہ کیپٹلائز کرتے ہیں اور وہ اٹیک کرتے ہیں پھر آپ پہ اٹیک کیا ہو رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ سویڈر لینڈ میں پاکستان کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر وہاں پہ پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں کیوں لگائے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں سے لوگ بھاگے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے ان کو آپ کے جو انیمیز ہیں اور ان کے ہسٹائل ایجنٹیوں کے راہ اور انڈیس وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے آپ کا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں جس کو کہہ سکتا ہے فیچر آف پاکستان کے قوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہے پھر سی پیک کے حوالے سے اور بلوچستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا پچھلی دنوں میں کچھی کانال جو ہے اس کا اناغوریشن ہوا وہ سارے پروجیکٹس ہیں کہ بلوچستان میں وہ جو ایک سینس آف ڈیپریویشن لوگوں میں پیدا ہو چکی ہوئی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے لوگوں کو مین سٹریم کیا جا رہا ہے لائے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں جو ہے قومی جو نیشن بیلڈنگ اس کے اندر ہیں جو ماضی میں سینس آف ڈیپریویشن کہہ لیجئے یا جس کو لوگوں میں تھا کہ شاید ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کو اس طرح حصہ نہیں مل رہا پاکستان میں پاکستانی اس طرح سمجھا نہیں جا رہا ہے یہ ہوتا رہا ماضی میں تو ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے پچھلے پانچ ساتھ سال سے ان کو اون کیا جا رہا ہے لیکن بنیادی چیز جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ضرور ان سے اقارڈنگ ٹو لاؤ ان سے ہم ڈیل کریں گے مثلا یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اقارڈنگ ٹو لاؤ ڈیل کریں گے تو پہلے ہمیں اپنا گھر جو ہے اس کو تھوڑا سا مضبوط کرنا ہے ہمیں یہاں پہ جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی اس کو ختم کرنا ہے ایکانومی کو بہتر کرنا ہے اگر کہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے سوشل جسٹس نہیں ہے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری قوم میں اعتماد پیدا کرتی ہیں جب قوم میں اعتماد پیدا ہوتا ہے تو پھر قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں کسی قسم کا بھی تھریٹ ہوتا ہے اس کو فیس کرتے ہیں اس وقت دیکھیں کہ ہماری آرم فورسز انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پہ سارے تھریٹس کو جو چیلنجز ہیں ان کو فائٹ آؤ کر رہے ہیں لیکن اگر پوری قوم بھی ایک یبجا ہو جائے جو میجارٹی جو ہے وہ ساری بلکہ تمام قوم یعنی ایک آپ کا نیشنل نیریٹیو یہ بن جائے کہ ہم نے پاک ہم ہم ہی آئے پاکستانیز ہم کہتے تو ہیں لیکن پھر سادشیہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے نام پر سادشیہ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ چیز آپ کو ختم کرنی وہ کیسے ختم ہوگی وہ اسی لیے کہ رول آف لاؤ جس کی وہ بات کرتے ہیں کہ we will ensure رول آف لاؤ and peace وہ اسی صورت میں آئے گا رول آف لاؤ اور پیس جب social justice ہوگا justice for all ہوگا selective justice نہیں ہوگا اور اس میں بہت سارے جو issues ہیں crime ہے تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو چھوڑ دیا اور کسی کو پکڑ لیا یہ بہت سارے بہت important چیزیں ہیں یہ کس نے کرنا ہے یہ پارلیمان کے ذریعے ہونا اور پارلیمنٹ کو آپ کو strengthen کرنا ہے تو یہ ایک package ہے جس کو آپ یہ کہہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ peace meal میں کام کرنا شروع کر دیں اور آپ سمجھیں کہ جی پاکستان کے حوالے سے معاملات بہت بہتر ہوگئے it is a holistic approach اور ایک package کے طور پر جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک معاملات اترا ہوتے رہیں گے ایک چھوٹا سا اس میں ایک element ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں instability کی تو instability ہمارے ہاں ایک culture بن گیا ایک رواج بن گیا کہ اکثر گفتگو میں تو لوگ پاکستان کے حوالے سے بیٹھے بات کرتے ہیں کہ جی عجیب قسم کی بات جی کیسا ملک ہے ہماری فوج کیا کرنی یہ فیشن بھی بن جا ہوا ہے اس چیز کو رکنا ہے اس چیز کو رکنا ہے کہ آپ نے وہ positive elements لے کے آنے لیکن یہ اب یہ بھی بحث ہے کہ اگر کوئی چیز positive نظر آئے تو positive کہنا چاہیے تو وہ positive کی طرف لانا ہے کس نے لانا ہے ہمارے leaders نے لانا ہے کہ عوام کے اندر اگر despondency ہے disappointment ہے تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے ان کو آپ نے وہ ایک بتانا ہے کہ there is hope and hope is on the way and help is on the way وہ انشور ہونا چاہیے بہت اچھا آپ نے پونٹ ریس کیا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر بیک کے بھی تنقید کرنے لگ جاتے ہیں شاید یہ modernism اپنا شروع کر رہا ہے یہ باتی fashion بن چکا ہے اور اس کا صدیبات اس طرح سے ممکن ہے قومی ادارے specially فوج کا ادارہ جو ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں ملکی سردوں کی حفاظت کرتے ہیں جب یہاں پر لوگ اپنے fashion کے طور پر یہ جس بات برائے بات کے لئے تنقید کرنا شروع ہو جاتا ہے اداروں پر ان کی performance پر اس چیز کا صدیب آپ اس پر ہم ہوں دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو پہلے میں یہ ارز کروں کہ چونکہ ہم ارمی چیو صاحب کے کل وزٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ارسلان شہیر ہے میں ان کی والدہ کو ان کے والد صاحب کو ان کی بہنوں کو جنہوں نے اپنا کلوٹا بھائی یہ کلوٹا بیٹا جو ہے وہ قوم کے تحفظ کے لئے ملک کی دفاع کے لئے اپنا بیٹا شہید ہو گیا ان کا بیٹا قربان ہو گیا تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کی بنیاد پر آج ہماری جو ہے صحبے محفوظ ہیں اور ہمارے دشمن جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں ان کے اضائم جمعہ کام ہوتے ہیں سوال آپ نے کیا کیونکہ ہم کونٹیسٹ ہے خاص کہ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ایک خاص طرح کی فضاء ہے اور براؤنی ملک بیٹھ کر دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے رابطے ان کے جو سہودہ پرار اور ان کے جو میں سامنے تھا ہوں کہ ان کے ایجنٹ یا ان کے ایجنٹے کو آگے لے جانے والے ملک کے اندر بھی ہوا کرتے ہیں آپ ٹھیک یہ ہے کچھ لوگ فیشن کے طور پر بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جنمنلی جو ہیں کسی کے شاعروں پر بھی ناچ رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں طرح کے اناثر ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بارے میں ایک خاص طرح کی فضاء نفسی فضاء بنانے کی کوشش کی جاری ہے ہماری سردوں پر دباؤ ہے ہمارے ایسٹ میں یہ جو واقعہ ہوا اسلام شہر والا یہ راجگال کی سیکٹر پر جو اس طرف سے افغانستان کے بارڈر کی طرف سے شرب سندوں نے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں شارت ہوئی لیکن اگر آپ کو گستہ چند دنوں کے واقعہ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے اخطے بسکس کیا تھا کہ انڈین جو فوج ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ان کے خیال میں جو دہشت گرد ہیں مجاہدین ہیں ان کے تاکب کرتے ہوئے ورکنگ باؤنڈر پر سیالکورٹ سیکٹر پر فائرنگ ہوئی اور سیولین اور جو ہے مریشانہ بنایا گیا تو یہ وہ فضاء ہے ایک طرف افغانستان سے دباؤڈ ڈالا جا رہا ہے دوسری طرف سے لو سی پر ورکنگ باؤنڈری پر انٹرنیشنل باؤڈر پر دباؤڈ ڈالا جا رہا ہے تیسری طرف جو ہے ایک نفسیتی فضاء ہے اگر کوئی برکس کا جلاس ہوتا ہے تو وہاں کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں اس کو تیشت گردی سے پن پوائنٹ کرنے کی اگر کہیں ہارٹ آف ہیشیا کی بات ہو رہی ہے تو ایشو افغانستان کا ہوتا ہے لیکن پاکستان کو لے کے بیٹھ جا جاتا ہے اگر جو ہے جنیشنل لیشنز کی سیٹورٹی کانسل ہے وہاں پر پاکستان کو تیشت گرد کراد لوانے کی کوشش کی جاتی ہے ابھی آپ نے وہ خبریں منظریاں پر آئیں کہ جنیوہ میں برسلز میں پاکستان کے بارے میں ایک پرپاگنڈا مہم ہے بلکہ وہ پرپاگنڈا مہم جو ہے پہلے سینٹیسپیٹ ہو گئی اور اس نے نیو یارک تک پہنچنا تھا جنیشنل لیشنز کی جنرل سمبلی کے جلاس میں یعنی جہاں کوئی دنیا کا بڑا ایمٹ ہوتا ہے ہمارے دشمن ممالک جو ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بدنام کریں اور اس میں صرف وہ دشمن ملک نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے سیاسی ناصر آپ کو یہ پتہ ہے کہ لندن میں ایک صاحب بیٹھے ہو گئے تھے وہ پاکستان کے بارے میں تقریریں کیا کرتے تھے بڑی تدیل اور نظریہ پاکستان کے بارے میں پاک فوج کے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے بلنچستان سے کچھ مفرور جو ہیں کچھ انڈیا میں چلے گئے کچھ فرار ہو کے افغانستان میں چلے گئے کچھ سیوزلنٹ پہنچ گئے اور یورپی ملکوں کی جو ان کی سرپریس تھی ان کی مہربانی کے وجہ سے تو وہاں بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں حضرت سرائی کرتے ہیں کل آپ کو پتہ ہے کہ بی ایل اے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیبوٹائج کی کاروائی کر رہے تھے وہاں مارے گئے تو یہ ایک مخصوص ایک طریقہ کار ہے دنیا بارے میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس میں بعض جو الیٹ کی فسند ناثر بھی ہیں اور بعض دشمن بھی ہیں کل کا پرسنل چوتھ کا بیان ہے اپنا آرمی چیف کا یعنی آرمی چیف کا ایک کتاب پر علمائی تھی کسی سابق فوجی افسر کی دلی میں تو اس نے وہاں ایک مرتبہ پھر کہا ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی سجد کو سٹیک کی تھی اور ضرورت پڑے گی تو پھر کریں گے تو یہ وہ فضاء ہے جس میں پاکستان کا آرمی چیف کہتا ہے کہ ہمارے دشمن اناثر جو ہیں ہمارے بارے میں باہر بیٹھ کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ہم ان کے اضائم سے اگاہ ہیں ان کو ٹیکل کریں گے اور وہ اناثر جو پاکستانی تھے پاکستانی کلیم کرتے ہیں الیرگی کے باتیں کرتے ہیں وہ باہر بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں ان کے جو اضائم ہیں ان کی ساتھ سے ہیں ہم ان کو ناکام بھی بنائیں گے اور ان کو پکڑ کر یہاں بھی لائیں گے بلکہ وہ فضاء ہے جو پاکستان کے بارے میں پیدا کی جا رہی ہے جس کا ادراک ہمیں کرنا ہے مزید قوم کو بھی ہمارے جو فیصلہ ان کو پتا ہے لیکن ہمارے یہاں قوم میں جنہیں اناثر کیاب بات کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے ایسے یہاں بیٹھا ہے سگار آتھ میں پکڑا کافی کا ساتھ پیا اور پاکستان کے بارے میں بات کر دی اور سمجھا کہ ہم نے بڑی دانشوری کر دی ہے جسے کہ میں دانشوری پور دی ہم نے تو وہ دانشوری پورنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں خبردار رہنا ہوگا جو بیٹھ کے میوسی پھلاتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی سانشوری پورانہ بات کر دی ہم نے یہ پاکستان کے بارے میں بات کر کے اور بڑے عقل کی بات ہے اور بڑے ہم نے کوئی پشاڑہ دلی کی بات کیے ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ باہر رہے کے بات کریں آگا اکرار صاحب چیف آف آمی سٹاف نکل لیکٹرین ارسلان کے گھر جا کے ان کے والدین سے وہ ملے پاکستان کے جوانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جذبہ ہے ایک جوش ہے اور یہ تمام دشتگردی کی جنگ جو ہے اس کے بغیر جیتی جا بھی نہیں سکتی ہے ہمارے آمی جیتے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ دشمن کی گولیاں ختم ہو جائیں گے ہماری جوانوں کی شہادیاں ختم نہیں ہوں گی جس جذبے کے حوالے سے نچاؤں گی کیا آپ اس سے تو بھی سروشنی ڈالیں دیکھیں جیس جذبے کے بارے میں تو میں سے یہ ہی کہوں گا کہ ایک پتر ہٹا دے نہیں مکھتے اور شہادت کا جو جذبہ ہے وہ ایک ہر سپائی ہو سولجر ہو یا آفیشل ہو یا آفیسر ہو اس میں یہ پایا جاتا ہے اور یہی پاکستان کی فوج کا وہ جذبہ ہے جو ہمارے دشمنوں کو روکتا ہے ہمارے طرف آنے کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں ہارڈوئر کی بات کرتے ہیں یا ویپلیریس کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مالک سے ہم ایم بیلنس میں ہوں لیکن جو جذبہ ہے شہادت کا وہ ہمارا ہماری آگ ہے ہمارا پیشن ہے اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ جو ایک سلوگن ہے کسی آرمی کے سلوگن ہوتا ہے وہ ریٹریمنٹ کرتا اس کا مائنسیٹ ہمارا سلوگن ہے غازی یا شہید بیچ میں کچھ نہیں بیچ میں کوئی آپشن نہیں یا آپ غازی ہیں یا آپ بینر ہیں وارئیر ہیں یہاں آپ شہید ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مجھے کسی ہاتھ تک اپیشٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو ایک نیراتیف ہمارے اس سسائیٹی میں مذہب میں موجود ہیں اس کا بھی جو بہت بڑا کنٹیویشن ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دونی من کی تھوکر سے سہرہ اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی جو شہادت کا جو ایک نیراتیف ہے بغیر کسی گین کے بغیر کسی ورڈی گین کے وہ اتنی بڑی طاقت ہے بردہ اس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی ہے اور ہمارا ہر فوجی ہمارا ہر سپائی اس جسمے سے سرشان ہے ایک بات میں اس میں اور منشن کرنا چاہوں گا کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا اور بہت ساری دنیا کی جو ہے افوالوں کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑے ہوئے دردست بدرہ بدرہ بیس پسال ہوگی یہ بات درست بھی ہوگی پاکستان کا یہ جو کارڈر ہے جس کو آج آپ دیکھ رہی ہیں جو کہ اس وقت لیڈرشپ کارڈر میں چلا گیا ہوئے ٹاپ لیڈرشپ کارڈر میں چلا گیا ہوئے یہ دو ہزار پانچ دو ہزار چھے سے بلکہ دو ہزار تین سے انگیج ہے پاکستان میں خلاف دو دشمن ہے جو ٹیررشپ ہے ان کے ساتھ ہمارا شاید کوئی میجر جنرل نیبل کا ایسا آفیسر ہوگا جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورس کے اوپر خود اپنی بندوق کے ساتھ جو ہے وہ ٹیررشپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکا ہے یہ کمام یہ انگیج رہے ہیں سوات میں یہ جو ہماری لیڈرشپ اس وقت ہے یعنی کہ میں پہلے بات کرتا ایک یوت کی ایک ینگ کہ میں اب بات کر رہا ہوں ٹاپ لیڈرشپ کی اس ٹاپ لیڈرشپ نے اپنے سینے کو آگے کیا گولیاں کھانے کے لئے اس ملک کے لئے تو پاکستان کی اس وقت کی فوج ہے وہ شاید مختلف ہے اور شاید نہیں یقین مختلف ہے جو آج سے پچیس پہ انتیس چالیس سال پہلے تھی یعنی کہ سیونٹی ون کے بعد اگر دکھا جائے کوئی جنگ نہیں ہوئی لیکن یہ جو آپ کی سکر لیڈرشپ ہے یہ دو ہزار دو ہزار کی دہائی سے آج تک انگیئے جائے فیزیکلی تو اس میں جو جذبہ تھا وہ میرے خیال میں اور زیادہ پار فور اور اگری بیٹ ہوا ہے دیکھو سی اب بیس میں آجتا ہوں اس پوائنٹیوں پر یہ ارسلان جیسے جو ہمارے شہدہ ہیں دیکھیں یہ ہماری یوت ہے اسے کہتے ہیں گرین سوڈجرز ایک لیفٹرن کا ایک کمیٹمنٹ کے میں نے یہ راجوال کیا یہ ان پوستوں میں ان کی شہادت ہوئی ہے جو لیٹس پوستوں میں انسٹال کی ہیں ان میں جوان ابھی ایک لیفٹرن لیول کا جو ہے ہمارا جو ینگ افیسر ہے وہ بندوق لیے بیٹھا وہ کہتا ہے کہ میرا حسینہ حاضر ہے تین بھائیوں کا اکلوتا بھائی یہ جذبہ جب تک ہے اس ملک کو کوئی میں لیکن سے کہتا ہوں نہ میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اس ملک کے طرف کوئی آ سکتا ہے اور اس میں پھر میں یہ کہوں گا کہ میں سلام بیش کرتا ہوں ماؤں کو جو اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں شہادت کے بلکل اس فیملی کا جذبہ اور گھر والوں کا جذبہ ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنے پھولوں کو جو ہے وہ ملک کی حفاظت پر معمول کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے کیونکہ اس لیے کلیزہ سائیہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جگرگوشوں کو بھیج دیں ملک و قوم پر خربان کر دیں اور جب تک پاکستان میں ایسے نوجوان پیدا ہوتا رہیں گے ایسی ماں ایسے بچے پیدا کرتی رہیں گے تب تک پاکستان کی جانب کوئی میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا رانہ کہ اس طرف آپ کی طرف دوبارہ سے آتی ہوں اس ٹاپک کو کیونکہ ہم نے بعد میں بھی لینا ہے میں چاہوں گی یہ جو ٹی ٹی پی سے تعلقات روک ہے اس کا انتشاف خود ہی بھارتی اخبارات نے خود سے ہی کر دیا اس کو بھی ابھی ہم جسکس کریں گے اس حوالے سے کیونکہ آدمی شیف نے بھی کہا ہے کہ دشمن جو باہر بیٹھ کی ایجنسیاں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہماری نظر میں اور ان سے بھی ہم جلدی کام کریں گے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان نے سوالے سے اپنی آواز کہاں تک پہنچانی چاہیے پاکستان دیکھیں کلبوشن یادیب کا بہت پرانا واقعہ نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کلبوشن یادیب کو جو وہ دوپٹرز انجینئیس پیدا کریں وہ موڈل ہمارے پاس موجود ہیں ایکزیکلی تو وہ آپ دیکھیں کہ راہ نے کس طریقے سے پینیپلیٹ کیا پاکستان میں اور بھی سپورٹ اور ہیلپ آف انڈی ایس آلسو انڈی ایس اور راہ نے مل کر یہ کام کیا صرف یہ تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کو جو ہمارے بالکل نیبر ہود میں ہیں ہمارے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ہسٹائل ایجنسیز ہیں دنیا میں جو پاکستان کو دیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ کون سی ہیں اس میں اگر آپ کہیں گے کہ کیا سی آئی ایس میں انوارڈ نہیں دیفینیلی سی آئی ای راہ انڈی ایس ایک نیکسس ہے مساد بھی ان کے ساتھ پارٹنر ان کرائیم اس خطے میں جس کو ہم ایکسس آف ایول کہتے ہیں وہ موجود ہے لیکن بعد پھر وہی ہے وردہ کہ جب ہمارے اپنے گھر میں ایشیز ہوں گے تو لوگ اس کو ایکسٹرنل جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے وہ اس کو استعمال کریں گے ہمیں اپنے ایشیز چوہیں ان کو سیٹل کرنا ہے میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایک پیکج ہے اس پیکج کو انکلیمنٹ کرنا ہے صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں کہ ہم یہ دیکھیں قربانی ہم دے رہے ہیں بلکل دے رہے ہیں لیکن ہمیں بہت کچھ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کہ استقام کیلئے ضروری ہے رول آف لاؤ سوشل جسٹس یہ بنیادی چیزیں ہیں جب لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوگا اپنے نظام میں تو وہ ڈسگرنٹل تو ہوں گے ڈسپوائنٹ تو ہوں گے جب لوگوں میں یہ فیلنگ آئے گی تو پھر باہر بیٹھا جو انکلیم یہ وہ ان کو استعمال کرے گا اور وہ استعمال ہوں گے لہذا آپ کو رول آف لاؤ میں بار بار کہتا ہوں اور کسی بھی معاشرے کی بقار جو ہے وہ رول آف لاؤ میں ہے یہ نہیں کہ آپ کے لئے کوئی اور قانون میرے لئے اور ان کے لئے اور قانون سب کے لئے ایک اور اس پہ امپلیمنٹیشن امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے سسٹم کی سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے ایک مضبوط ایکانومی چاہیے کیونکہ جب ایکانومی ٹھیک نہیں ایکانومی سے مراد اہم آدمی کی معاشر تو آپ کو بہتر کرنا ہے کہ اس کو اپنے ضروریات پوری کرنے کے لئے باہر کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑے کسی کا ایجنٹ نہ بننا پڑے کوئی اس کی کمزوری سے پائدہ نہیں ایک زیادہ نہیں اس کو مرسنری نہ بننا پڑے لہٰذا یہ اس طرف ہمیں توجہ دینی ہے میرا خیال ہے پرابلم یہ آگیا ہے ہم زیادہ تر فوکس ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا اینیمیہ اس کو کس طریقے سے روکنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے ہاں جو وہ اینیمی کے ایجنٹ پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہم نے کس طرح رکنا ہے وہ ہمارے پاس سٹیٹیجی میسنگ ہے ٹھیک ٹھیک اپنے اپنے بات ہے جب آرمی چیف اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے 34 دفعہ بات کی ہے کہ یہ طاقت کا استعمال ہے وہ صرف رہیستی ادارہ اگر ایسا جب پالیسی بناتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں یہ بات کانشسی کیونکہ یہ آرہی ہے ہمارے ہاں ماضی میں یہ گلتیاں ہوئیں کہ جی لشکر بن گئے بلیشیا بن گئے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جلو جلسے ہو رہے ہیں اور وہاں لوگ کلاشن کو پھر لہر آ رہے ہیں اور جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں فلان کو گھرا دیں گے فلان کو تباہ کر دیں گے فلانہ کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا آپ کو اپنے ملک کے اندر جو ہے اسلح رکھنے کا اسلح استعمال کرنے کا ایک طریقہ کار ہے ایک جائز طریقہ کار ہے اگر کوئی شخص اپنی ذاتی فالسکر رکھنا چاہتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں بڑی بڑی ڈبل کے بن گاڑیوں پر پھریں اور وہاں اس کا ڈسپلے کرتے پھریں اور یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی تنظیمیں بنائیں جس سے ظاہر ہی ہوتا ہوں کہ شاید کوئی آپ دوسرے ملکوں کے اس طرح کام کو یا ان کی سرزمین کو نشانہ بنانے والے ہیں اس طرح ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ میرے ملک کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اس طرح دوسرے ملک کو بھی یہ بات بری لگتی ہے کہ میرے ملک میں ایسے لوگ ہوں جو کہیں کہ ہم اس کو ملیمے کے ساتھ پارٹ لائن دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے وہ اکنانمیکل پارٹ لائنز ہو سکتی ہیں وہ ایتھنک ہو سکتی ہیں وہ لنگوہ ہو سکتی ہیں اور ایک جو سی بات میں بتاؤں کہ غربت کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹی سٹیٹ ہونے سے انٹی سٹیٹ کا جو کانسپٹ ہے اگر دیکھا جائے تو صرف اور سر انجیکٹ کیا جاتا ہے ہم نے ترو آؤٹ دیکھا ہے ہسٹری میں یہ ہے کہ یوزیلی ہمیں دیکھا کہ جو زیادہ پاور فور طبقہ ہے عمرہ کا طبقہ جن کے پاس زیادہ رسورسز ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ یوزیلی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں انوال ہوتے ہیں جہاں تک بات ہے لوگوں کو جسٹس پران کرنے کی وہ بلکل میں رانہ صاحب کی بات مانتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایڈرس کریں ایشوز کو لیکن ان ایشوز کا انٹی سٹیٹ ہونے سے تعلق یوزیلی نہیں ہوتا ہے دیکھا یہ کیا ہے کہ جو انٹی سٹیٹ کا جو کونسپٹ ہے جو نیرٹیو ہے وہ نرشر کیا جاتا ہے بخائدہ اس پر ٹائم رکھتا ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں میں کوئی دکھومنٹ دکھا ستا ہوں نائنٹی ٹو سے نرشر کیا گیا ہے بلوچستان کے بیچ میں اپنا جو رو کی انوالمنٹ ہے نائنٹی ٹو میں نائنٹی ٹری میں پہل دفعہ ہمیں انوالمنٹ نظر آئیے آپ کو یاد ہے وہاں پہ آپریشن بھی ہوا بہت کچھ ہوا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر وہاں پہ دیکھیں ایک عام جو بلوچی ہے آج وہ ایک عام بلوچی اپنے سینے پہ گولیاں کھا رہا ہے اس ملک کے لیے اس کے پاس اس کے پاس پینے کو پانی نہ ہو بلکل صحیح اور وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو مراد یا ستم کے لوگ تھے وہ لیڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے اس ٹوپک پہ ہم آنے والے مجید میں بات کریں گے ٹھیک ہے آنگ سب آپ کو پوائنٹ آ رہے ہیں جن کے پاس پاور تھی جن کے پاس پیسہ تھا اور جن کے ساتھ کبھی کوئی جاتی نہیں ہوئی بلکہ صحیح ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آرمی شیف کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سازشے کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف لیکن وہ جلدی ہماری گرف میں ہوں گے انہوں نے لکھنٹ ارسلان کے گھر جا کر ان کے والدین سے تازلی ہے تو بھی کیا اور ہم سب بھی ان کی فیملی کو اور ان سب کو سلیوٹ کرتا ہے سلام پیش کرتے ہیں ناظرین یہاں پر وقت ایک بریک کا بریک سواب پس آئیں گے اور بات کریں گے سابق وزیراعظم محمد عمار شریف کی پیشی کے حوالے سے محمد عمار شریف کی جو ہی سپید چھڑی نظر آئے تو ڈرائیور پر لازم ہے کہ وہ اپنی گاڑی روک لیں اور بسارت سے محروم شخص کو گزرنے کا موقع دیا سوچیں جو ہی سپید چھڑی نظر آئے ویلکم بیک ناظرین اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ دنیا سے خبر میں آپ کو بتا دوں سابق وزیراعظم پر خلاف نیپ کی نئی انکوائری شروع ہوئے ہیں نواز شریف کی آج پیشی ہوگی اس حق دار پر کل فردر جرم آئیت کی جائی ہے تصاہب عطالت پیشی کے لیے نواز شریف کے مشاورت لیگل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے مرکزی رہنما بھی ان کے ساتھ جائیں گے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے تارک چھوڑی صاحب آج نائب عطالت کے سامنے پیشی ہو رہی ہے وہی کل والی بات یہ بہت سے افوائیں تھے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیو سٹوڈیوز آج بھی وزیر آزم ہے آئینی طور پر وہ فرمر سین نسٹر ہیں ان کے خاندان کا ایک خصوصی تصاب ہو رہا ہے ساری پاکستان ایک طرف ہے اور ایک خاندان ایک طرف اور وہ خاندان جن کا یہ قوم شکر گزار ہے اور بہت سارے لوگ جو نہیں ہیں انہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے خاص عورت میں ان سے آتی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نہ سن میں کچھ کر سکی نہ کیسی کے میں کچھ کر سکی اور ماضی میں بھی انہوں نے سوائے تباہی کے سوائے لوٹ سیڈک کے سوائے اندھیروں کے اس قوم کو کچھ نہیں دیا اور جن لوگوں نے سوائے چار سال میں ایک خلاف پرپا کر دیا پاکستان کے ہر شعبہ آئے زندگی میں ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ ان کے خواتین کے ساتھ ایک خاص قسم کا اعتصاب ہو رہا ہے اور نواہ محمد نواہ شریف خود اور ان کا خاندان انساف کے جلاش میں سر کر دیا ہے اور آج انساف کی تلاش میں وہ اعتصاب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں ابھی تک انہیں انساف نہیں ملا لیکن اداروں کی چونکہ وہ احسام کرتے ہیں اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں اس لیے وہ بار بار اداروں کے سامنے پیش ہو کے ایک خاموش پیغام دے رہے ہیں کہ میں تمہاری مضبوطی چاہتا ہوں اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرو تمہارے اگر ہاتھ میں انساف کا ترازو بکھرا دیا گیا ہے تو اس کو بیس بیلنس نہ ہونے دو اور ہمیں امید ہے کہ یہ تلاش جو انساف کی تلاش میں مسلم لینج نون اور اس کی خیادت مکری ہوئی ہے وہ پھل آخر پاکستان کے عوام کی حمایت اور تابون سے وہ انساف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو جو ابھی تک انہیں حاصل نہیں تکی یہ بتائے گا سامنے ایک منٹ سامنے 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 احمد الرحیم سب سے پہلے سیکیرتی کے حوالے سے میں شند گزار چاہت کروں اس وقت پورے شہر میں میں خود اس کا آئینی شاہد ہوں میں صبح دیکھا ہے کہیں سوائے اس روڈ پر جہاں آپ کھڑے ہیں اور آپ کی حواظت کے لیے اس روڈ کے علاوہ کوئی نہ کوئی بیریکیٹ ہے تمام معمولاتے زندگی جو ہے وہ اسی طرح چل رہے ہیں ہمیں لوگوں کو فزیلیٹیٹ بھی کرنا ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی دینی ہے ان تمام جج سہبان کو بھی سائلین کو بھی اور اسی طرح اکلا اور باقی تمام لوگوں کو یہاں پر میں چند باتیں کہتا چلوں کہ میاں نواز شریف کی آمد سے وہ آج تک سجنے میں ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کے ساتھ بھوٹیا ہے نواز شریف نے یہ پہلا سرپرائز نہیں دیا اور یہ سرپرائز جو ہے دوہزار اٹھارہ تک جاری رہیں گے وہ لوگ یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ شاید اس طرح کے جھوٹے اور بیکار قسم کے ریفرنس اور اعتصاد سے میاں نواز شریف کو وہ سیاسی رستے سے ہٹا لیں گے نواز شریف اور مضبوطی کے ساتھ اپنے سیاسی رستے پر کھڑے ہیں اور وہ وعدہ نبھانے والے ہیں وہ بات کر 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 کے اس پر عمل کرنے والے ہیں اور انہوں نے جی ٹی روڈ پر لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے تو لوگوں نے کہا آپ کا ہم ساتھ دیں گے تو انہوں نے کہا میں آگے لگ کر آپ کے ووٹ کی تقدس کی جنگ لڑوں گا وہ اس جنگ کو لڑنے یہاں پر اس وقت ہم کامیابی جب تک حاصل نہیں کر لیتے اور انشاءاللہ 18 جو ہے یہ رپرینڈم کی صورت میں روڈا 18 کا لیکن لڑا جائے گا اور یہ سارے کے سارے یہ جتنے بھی سیاسی بونے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکیلٹیز میں ڈال کر کوئی نہ کوئی نواز شریف کو صرف پی ایم ایل این سے این ہٹانا چاہتے ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی وہ مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں اور رہے گے اور انشاءاللہ ملک کے وزیر آزم بھی وہ دوبارہ بنیں گے مسلم لیگ نون کے رحمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مشاہد اللہ خان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عوام جانتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا اور وہ جنہوں نے انقلابی اقدامات کی ہے ہر شبہہ زندگی میں خاطر خاط تبدیلی کے باعث بنے ہیں آج ان سے بابستگی کا اصحار عوام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تلال چودری نے ٹرافک پلین کے حوالے سے بھی آگاہ کیا کہ بکلہ ججز اور سائلین کی حفاظت کے پیش نظر ٹرافک پلین مرتب کیا گیا ہے ٹرافک کا جائزہ تلال چودری خود لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج سے ایک اہم پیشی ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب ہاؤس سے روانہ ہو چکے ہیں عدالت میں کچھ دیر بعد ان کی پیشی ہوگی اعتصاب عدالت میں آج انہوں نے پیش ہونا ہے چھبریس ستمبر ہے اور اس تاریخ کو پیش ہونے کا کہا گیا تھا نواز شریف پاکستان میں موجود ہیں پنجاب ہاؤس سے روانہ ہو چکے ہیں اور اس وقت اعتصاب عدالت کی جانب روانہ ہے تازہ ترین میں فی الوقت پاہی مزید جاننے کے لئے ہاؤس سے رکھیں ویکم بیک نانسرین اور تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دے رہے تھے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کچھ دیر میں نئے ودالت کے سامنے پیش ہوں گے اور اس موقع پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی وہاں پر موجود ہے اور سینئر جو لیڈرز ہیں وہاں پر وہ بھی موجود ہیں مشاہد اللہ خان صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے تلال چہدری بھی ان کے حمرات ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف بار بار عدالتوں کے سامنے پیش ہو کر ایک خاموش پیغام دے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تابق وزیراعظم کی واپسی سے کچھ لوگ بہت زیادہ صدمے میں اس وقت موجود ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے احتساب سے نواز شریف کو ان کے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے خدمت کے راستے سے نہیں اٹھائے جا سکتا تو تاریخ شاہدری صاحب ہم بات کر رہے تھے یہی اسی حوالے سے بات ہو جیتے کہ تابق وزیراعظم کی پیشی کا موقع ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ میں یہ کر رہا تھا اور بات وہیں سے شروع کروں گا چونکہ دورا فکرہ جو ہے جن لوگوں نے یہ فواد سازی کی بھی انگریزی میں تو کہتے ہیں ٹیبل سٹوریز رانا صاحب چکے ہیں انگریزی کے ہمارے ماہر ہیں مجھے یاد ہے نفراللہ خان صاحب نوازد صاحب کہا کرتے تھے خانہ صاحب خبر اردو ترجمہ کیا اس کو انہوں نے وہ خانہ صاحب خبریں بنی گئی تھے 31 اگست کے بعد ویسے تو گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہیں کہ میاں صاحب چلے گئے نہیں آئیں گے سعودہ ہو گیا ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کل جو تھا ان کی آمد وہ واقعہ طرح یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ صدمے میں ہیں وہ سیاستدان بھی ہیں اور خیار سیاسی لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی خبریں بیشنے کے لیے ایک محول بنایا تھا کہ جی وہ نہیں آئیں گے وہ ظاہر ہے آئے یہ بھی سرپرائز تھا پھر آ کے فوری پور پر انہوں نے کہا جی کہ میں آتے ہی سیدھا جو ہے وہ کل کا دن گزرا آج ان کی تاریخ سے آج وہ پیش ہو رہے ہیں تھوڑے در بعد ان کی پارٹی کے تاریخ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ بار بار یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے عدالتی نظام کے سامنے نظام انصاف کے سامنے پیش ہو کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میں اور میری پارٹی اور میری فیملی جو قانون ہے قانون کے سامنے ہم حاضر ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیل ترائل میرا حق ہے آپ کے یاد ہوگا جب سے یہ پانامہ والا معاملہ شروع ہو ہم ماضی کو ذکر نہیں کرتے جب سے پانامہ والا معاملہ شروع ہوا سب سے پہلے جتنی تجاویز آئیں اس پانامہ کے والے سے پارلمنٹ میں پیشی کی ایف آئی اے سے تحقیقات کی کمیشن کی وہ تمام تجویزیں جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی آئی تھی بلکہ بہت بڑی کنٹروورسی پارٹی میں یہ ہوئی کہ پارٹی کے لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنے ایمونیٹی بھی لے سکتے ہیں آپ جو ہے وہ پیش نہ ہوں جی اے ٹی کے سامنے لیکن ہر پروسس کے سامنے پیش ہوئے اور اس کے بعد بھی جو تھا جب یہ فیصلہ آ گیا تو تب یہ بات دھرائی جاتی ہے بار بار کہ آدھے گھنڈے کے اندر اندر پروسس مکمل ہو گیا پھر باقی پروسس بھی ہوا ہاں انسان کی جو ذاتی اور اس کی جو خانگی مجبوریوں ہوتی ہیں بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے منظر سے پیش اٹنا پڑتا ہے اب وہ جو پیش اٹنا تھا اس کو لوگوں نے یہ بنا لیا کہ وہ استعمال نہیں ہوں گے علالت کا مزاق بڑایا گیا ان کی وہاں جانے کا مزاق بڑایا گیا کس نے کہہ دیا جو پتنی وستبال جو ہے وہ جالی ہے کس نے کہہ دیا بیماری جالی ہے یہ کل بیرانہ صاحب ملکہ ٹھیک کہا تھا یہ صفاقیت کی انتہا ہے کہ آپ کسی کی بیماری کا کس کی مجبوری کا مزاق بڑایا دیکھیں آج سے پروسس شروع ہو گیا اس کا فیصلہ کیا ہونا ہمیں نہیں پتا جو ایویڈنس جو ہے وہ میاں نواز شیف صاحب ان سے وقلہ لے کے جائیں گے جو ایویڈنس جو ہے استغاثہ جیسے کہا جاتا وہ لے کے آئے گا اس پر بحث ہوگی اس پر اس کو اگزامینیشن ہوگی اس کو دیکھا جائے گا جی ایٹ نے جو رپورٹ پیش کی اس پر بھی بات چیت ہوگی وہ سارا پروسس جب مکملوگو اور سکوائر ایم پھر توازہ خیال کریں گے اصل بات آج کی بات یہ ہے ایک تو انہوں نے آکے چھوڑی طور پر یہ ثابت کیا کہ میں اپنے آپ کو قانون کے سامنے پھر پیش کرتا ہوں دوسرا جن کی کل کے ایکٹیویٹیز تھیں یہ بھی بڑی افراہیں تھی اور بڑی باتیں تھی کہ جی کسی بندے کا اختلاف رائے چوہدنس صاحب نے مختلف ایشوز پر آپ نے غائے دی جو کہ جمہوریت کا میں سمجھتا ہوں ایک حصہ ہے پارٹی میں جس طرح کی معاملات کل رہے تھے اس پر ان کی رائے تھی ایک اور وہ رائے بعض لوگوں کی رائے سے مختلف تھی لیکن کل آپ نے دیکھا کہ مسار علیہ خان صاحب آئے فورم مسار علیہ خان صاحب ان سے ملے جا کے اور ایک دفعہ نہیں ایک منٹ دو منٹ کو رسمی ملاقات نہیں کافی لمبی ملاقات تھی تو میرا یہ خانہ ہے کہ کل ایک تو یہ انہوں نے حکومت پر اپنی پارٹی پر اپنے معاملات پر جو روز مرہ کی سیاست ہے اس پر اپنی گریفت جو ہے وہ بھی دکھا دی لوگ کا خیال تھا کہ وہ جب جس کوالیفائی ہو جائیں گے تو شاید وہ مندر آن سے بھی ہر جائیں آج پیشی کے بعد وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور میری یہ اطلاعہ کہ الہور بھی جائیں گے الہور میں وہ اپنی پارٹی کے رہنموں سے ملیں گے کوئی سکتا ہے جن لوگوں نے محنت کی ان سے ملیں تو یہ سارا جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی پارٹیس جو ہے آج بھی اور کل بھی میان واشیر کے گلدی گھومیں گی اس کے علاوہ کوئی رہبر کے طور پر وہ پارٹی کے سربدا کے طور پر یا جو بھی قانونی پوزیشن ہوگی لیکن یہ ہے فوکل پرسن وہی رہیں گے اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا ایک طریقے سے وہ کم از کم جو ہے بلکل اور ہم ناظرین تو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نیابہ دارت میں پیشی کے لیے کچھ ہی لمحوں میں پہنچنے والے ہیں ہم آپ کو تازہ سرین اپڈیٹس بھی دیں گے اس حوالے سے آگے ایک اور حارون صاحب مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ سر جوڑے بیٹھی ہے کیونکہ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی سٹرٹیجیز بن رہی ہیں اور تیاریاں کی جا رہی ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکٹین کی سیاست میں کچھ نیا پر آپ کو دکھنے والا ہے کچھ ریفرنٹ ہونے جا رہا ہے کچھ بڑا اپسٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ اب وہاں ہی اس طرح کی بھی گردش کرتی رہتی ہیں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کو میں تو کوئی اس طرح کا اپسٹ نہیں دیکھ رہا ہوں جو این اے وان ٹونٹی کا ہلکہ ایک سو بیس کا جو ریزلٹ ہے اسے ثابت کر دیا ہے کہ ڈس کوالیفکیشن ہونے کے باوجود بھی جو مستمدیگ ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہے اور اس نے جو ہریٹیک کیا ہے وہ چیٹ کو اور جو ایک آپ کے ساتھ پر ورڈک جو اکدارت کا ورڈک آیا وہ اپنی جگہ پہ اور اس ورڈک کا اترام کیا فارم پرائمیسٹر نے اور ایک گھنٹے کے لئے چار چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے ان کو اسی طرح ہی ووٹ دیا لوگوں کی محبت بھی دید نہیں تھی اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ لاہور گئے اور جس طرح کا اس تقبال ہوا دیکھیں یہ سیاسی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ سیاسی جو پارٹیز ہیں پلٹیز پارٹیز وہ ان کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے برے حالات مشکل سے مشکل حالات میں بھی جنین پارٹی ہوتی ہے وہ سرمائی کر کے نکل آتی ہے جو جو لوگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو توڑ کے اس کو ادھر لے آئیں گے سب سے بڑی ہمارے پاس مسال جو ہے پیٹریوٹ کی ہے تینوں ہم لوگ ہمیں اچھی طرح یہاں آتا ہے کہ ہمیں سات بجے کہیں سے پون آیا کہ نو بجے پریس کانفرس ہونی ہے یہاں کے فائف سار ہوتل میں ہم سارے پہنچ گئے تینوں کچھ یاد ہے ہم تینوں آلماس کٹھی تھے نہیں پتا تھا کیا پیٹ کیا ہونی کیا ہے بس امپورٹن پیس کانفرس ہونی ہے پیٹریوٹ بنائی گئی پہلے سات آدمی پیش کیے گئے پھر ہمیں پندرہ منٹ اور انگیج کیا گیا پھر تین اور آئی اسی طرح یہاں اگر میں غلط ہو تمہیں بتا دیگا کہاں گئی وہ پیٹریوٹ ہاں مشرف باہر بیٹھا ہوگا ہے ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے زرداری صاحب کے جو انٹیریر منسٹر تھے جنرل مشرف کے اور پیٹری آٹ کے مجھے کہ ایک بات مادرہ سے وہ جو پیٹری آٹ سے بیس افراد تھے ان پیٹری آٹ میں صرف دو افراد ایسے ہیں جو دوبارہ سامنے میں پہنچ سکیں 18 جو ہیں ہمیشہ کے لیے ایک غالبا ڈاکٹر نسار صاحب ہیں اور ایک غالبا ہراج صاحب ہیں وہ بھی ایک دفعہ ہرنے کے بعد جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ دوہزار تیرہ میجھے تھے آج وہ ان کے بڑے بڑے نام تھے اتنے بڑے بڑے نام تھے پنجاب کی پولٹسل کے گرمتی ہیں آج وہ نہیں ہے کہاں گئے پیٹری آٹ کہاں گئے وہ لوگ ٹھیک ہے اور جو مشرف بنانے والا تھا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستان آتے بھی ڈرتا ہے میں بکڑا نہ جاؤ مجھے اندر نہ کر دیں لیکن مسلم لیگ یا پاکستان پیپس پارٹی حقیقت تھی حقیقت ہے موجود ہے آج بھی فارما پرائم میسٹر بیان آواز شریف عدالت پیش ہو رہے ہیں بھاگے نہیں ہیں وہ مکہ دکھا کے جس طرح وہ کہتا تھا کہ جی میں طاقت ہوں وہ کدھر ہے وہ طاقت والا شخص جو ہے پاکستان آتے بھی ڈرتا ہے کسی اور وہ اس کی جناد تک جو ہے وہ کرک ہو چکی بھی ہے وہ اسکونڈر ہے پاکستان کا یہ ایک بات چوہ صاحب اور آزا مجھے خوشی بھی ہے میں دیکھا کہ ایک پاکستان میں شکر ہے بحث شروع ہو گئی ہے کہ بھائی پولیٹیشنز تو آگے پیش ہوتے ہیں ہر جگہ پہ وہ شرط جیسے جو افراد ہیں ان کو کون لے کر آئے گا وہ کب پیش ہوں گے دارتوں کے سامنے وہ کب جواب دے ہوگے یہ بڑی خوبصور بحث شروع ہوئی ہے یہ بحث بیچ میں سبسپینڈ کر دی گئی تھی یا ہو گئی تھی یا کسی ایسے حالات میں ہو گئی تھی وہ بحث پر سے شروع ہوئی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں چوہ صاحب ہمیشہ آپ پوری تاریخ دیتے ہوتے ہیں کہ پولیٹیشن ہمیشہ پیش ہوا ہے دانت کے سامنے یا اس کو کیا گیا ہے بارال ہوا ہے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں پاکستان ماشاءاللہ سے بہت ترکھی کے راستے پر موجود ہے سی پاک یہاں پر چل رہا ہے پاکستان کو اگر ہم کچھ سال پہلے کا ٹائم اٹھا کر دیکھ لیں تو صورتحال بہت مختلف تھی لیکن ابھی ہم یہاں پر تازہ ترین کی طرف جانا ہے ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نئے عدالت میں پیشی کے لیے پہنچ رہے ہیں ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ کیلئے نیوز ٹوڈیوز کیلئے چلتے ہیں ناظرین تازہ ترین میں آپ کو آگا کریں گے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں تازہ ترین مناظر آپ پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پندہ سو سے زائد اہلکار تائنات کیے گئے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں محمد نواز شریف احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں یہ تازہ ترین ویجویلز آپ سے پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی سکرین پر شیئر کیا جا رہے ہیں آج سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی ہے جس کے لیے سابق وزیراعظم احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں آپ کو آگا کریں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں وزیر ممنوکت داخلہ ترال چودری اس وقت موجود ہیں اور سیکیورٹی کی نگرانی خود کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی پلان کی وجہ سے کسی شہری کو دشپاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تمام شہریوں کی ججز کی بوکلا کی سائلین کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پلان ترتیب دیا گیا ہے کسی شہری کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں خود منٹر کر رہا ہوں یہ کہنا ہے تلال چودری کا جو کہ وزیراعظم محمد نواز شریف احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں احتساب عدالت میں نیپ ریفرنسز کے حوالے سے آج سامات ہوگی سابق وزیراعظم محمد نواز شریف پہنچے ہیں احتساب عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تین ریفرنسز نیپ کو بھیجوائے گئے جس کے نتیجے میں آج سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو احتساب میں پیش ہونا ہے اور احتساب عدالت کے باہر اس وقت موجود ہیں ان کی گاڑی پہنچ چکی ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کی تعداد تنیمی ویجولز آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کا قافلہ اس وقت پہنچ چکا ہے سیکیورٹی کا بہتر انتظام کیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے حصار میں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کو لائے گیا ہے احتساب عدالت تک اس وقت بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہل کار موجود ہیں رینجرز کی بڑی تعداد موجود ہے راستے کو بھی سیکیورٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور احتساب عدالت کے اطراف میں بھی سیکیورٹی کا موصر انتظام کیا گیا ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں تعداد درین میں آپ کو ہم آگا کر رہے ہیں آج پیشی ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کی نیب ریفرنسز کے حوالے سے احتساب عدالت میں پیش ہونے کا ان کو کہا گیا آج 26 ستمبر ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف احتساب عدالت پہنچ چکے ہیں تازہ ترین قبر آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں تلال چودری اس وقت موجود ہیں جوڈیشل کامپلکس میں ہی اور سیکیورٹی کی صورتحال کو خود منٹر کر رہے ہیں آپ سے چند لمحے قبل بھی گفتگو کی مشاہد اللہ خان اور تلال چودری نے میڈیا کے نمائنوں سے بات کی تلال چودری کا یہ کہنا تھا کہ بعض سیاسی حلقوں کی اخام خیالی تھی کہ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تازہین آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیراعظم لندن میں تھے اپنی اہلیہ کی دمارداری کے سلسلے میں بیگم کلسوم نواز کی دمارداری کے سلسلے میں اور اب وہ پہنچے ہیں جہاں پیشی ہیں ان کی سابق وزیراعظم محمد نواز شریف پہنچ چکے ہیں تلال چودری کا یہ کہنا تھا کہ ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور انصاف کے حصول کے لیے ہماری تبدو جاری رہے گی مشاہد اللہ خان کا بھی یہ کہنا تھا کہ عوام جانتے ہیں کہ محمد نواز شریف کی کیا خدمات ہیں اس ملک کے لیے قوم کے لیے ہاتھ شبہہ زندگی کے لیے ان کی گران قدر خدمات ہیں جی تی روڈ پر عوام نے ان کا ساتھ نبارنے کا وعدہ کیا اور عوام ان کا ساتھ نبارہے ہیں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف اعتصاب عدالت پہنچ چکے ہیں تازہ ترین میں ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اعتصاب عدالت میں آج سابق وزیراعظم کی پیشی ہے جس سلطنے میں آج پیش ہوئے ہیں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف سیکیورٹی کے انتظامات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فول پروف سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے تلال چودری جو کہ مسلم دیگ نون کے رہنما اور وزیر مملو کا داخلہ ہیں خود سیکیورٹی انتظامات کو مانیٹر کر رہے ہیں جوڈیسل کامپلیکس کے اطراف میں اس وقت سیکیورٹی فول پروف ہے رینجرز کی بھی بڑی تعداد تائنات کی گئی ہے اور آپ کو تعداد ترین مناظر پاکستان ٹیلیویجن نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سابق وزیراعظم نیاب ریفرنسز کی سلسلے میں اعتصاب عدالت میں آج پیش ہو رہے ہیں اور اسی سلسلے میں پہنچ چکے ہیں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف تازہ ترین میں فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ سابق وزیراعظم محمد نواز شریف نیاب عدالت میں پیشی کے لیے پہنچ چکے ہیں ان کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے اعلیٰ خیادت بھی موجود ہے اور اس موقع پر سیکیریٹی کی بہترین انتظامات بھی کیے گئے ہیں جانا کہ سابق آپ سے میں بات کری اوبرال ترقی کی حوالے سے اگر ہم بات کریں پاکستان کی اور یہ جس طرح پاکستان زمولیت کے راستے پر گامزن ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیریل کرنے کی کوشش تو بہت کی جاتی ہے لیکن ابھی بھی حکومت اپنے تینیور کو پورا کرنے کے بلکل قریب ہے اوبرال کس طرح سے سیچویشن کو دیکھتے ہیں اور آنے والے جنرل الیکشنز وہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ پروسس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جاری ہے بردہ ایک انفرچونیٹ سی سیچویشن ہے کہ ہم تینوں اس چیز کو وٹنس کرتے رہے صحافت کے حوالے سے کہ جب ڈکٹیٹر شپ ہوتی ہے تو جمہوریت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک خاص طبقہ کے لیے اب تو جمہوریت آنی چاہیے جب جمہوریت آ جاتی ہے تو جمہوریت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں کیڑے نکالے جاتے ہیں کہ نیجی سسٹم میں دیکھیں فلاؤز ہوتے ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنا ان کو ٹھیک کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے ہم پورے جو نظام ہیں اس کو سمیٹنے کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں شاید اپنی دال نہیں گلری ہوتی اور اپنی سپیس ہمیں وہ اس طرح کی ہمارے ہاں ایک مسئلہ بن گیا ہوگا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ایک سپیس ہونی چاہیے پاکستان کو پہلے چندھن کریں پھر آپ کی سپیس بھی اس کے اندر موجود ہے کہ مستحقم پاکستان میں سب کی سپیس ہے لیکن جب پاکستان مستحقم نہیں ہے انٹرنلی پولیٹیکلی سپیکنگ تو پھر کسی کی سپیس نہیں ہے ہمارے ہاں کچھ ایجنٹس آف انسٹیبلیٹی جن کو میں کہتا ہوں وہ موجود رہتے ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے وہ ڈیموکریسی ہو پاکستان میں ترقی کا سفر اس میں بنیا دیا الیمنٹ سٹیبلیٹی کا پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے تو آپ کی ایکنومک پولیسیز بھی سسٹینیبل ہوں گی اور سٹیبلیٹی ہوگی لائنڈ آرڈر بھی بہتر یہ انٹرلینکڈ ہیں آپ ان کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ جی پاکستان سیاسی طور پر مستحقم ہو جائے لیکن معاشی طور پر مستحقم رہے ایسا نہیں ہوگا اور لائنڈ آرڈر کی صورت ہے ٹھیک نہ ہو آپ کو کونٹی نیوٹی آف پولیسیز دینی ہے سسٹم چلتا رہنا چاہیے ادارہ جو ہے سب سے بڑا پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کی رسپیکٹ کس نے انشور کرنی ہے میں نے آپ کو ایلیکٹ کیا آپ کو اس پارلیمنٹ کی رسپیکٹ انشور کرنی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں یہاں تو پارلیمنٹ میں جاتا ہی کوئی نہیں میں ایک دیسے بات کرتا ہوں ہم جب ریپورٹنگ کرتے تھے تو یا اور ریپورٹر سے کہنا کہ یا چیک کریں جا کے ایک پارلیمنٹری ایئر میں کون سیم میں نے کتنی دفعہ آیا اور کتنی دفعہ نہیں آیا یہ بھی ایک چیک ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹری ایئر وہاں پہ جب جاتا ہے دیکھیں میں سپورٹ کرتا ہوں پارلیمنٹ کو لیکن اسی لئے یہ دل سے بات نکلتی ہے جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اکثر آپ کورم پورا نہیں ہوتا جب لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو بندے پورے نہیں ہوتے وہاں پہ اس چیز کا بھی ہمیں اپنے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹرز کے یہ بات کرنی ہے ابھی محمد نواز شریف صاحب عدالت میں پہنچ چکے ہیں فیشی کے لئے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کسنا بڑا موو ہے اور جو وہ سیاسی رہنمان جو ہمیشہ یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جمہوریت سے ہٹ کر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں مجھ پر کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا ان کو ترکل ہوئی جائے ہیں کہ جی رول اپلائی نہیں ہوتا اب اس چیز سے یہ ثابت ہوئی جاتا ہے تارک صاحب تھوڑے اور پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے خواہشہ تھی اور ان کے جو خواب تھے جو ڈری ڈریمینگ وہ کر رہے تھے کہ وہ اسے ان کو جاگ جانا چاہیے جیے مست ویٹ اپ اور یہ ویٹ اپ کال ہے کہ پاکستان میں پولیٹیشن بھی اور لوگ بھی بہت آگے آ چکے ہوئے سوچ کے حوالے سے پولیٹ مواشرک صاحب کا جو آنا ہے وہ اس کے دو اسپیکٹ ہے ایک پولیٹیکل ہے ایک لیگل پولیٹیکل ہی اپنے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آئی آم ناٹ گوئنگ ٹو رانوے یہ جو آپ کا خیال تھا نا کہ جب میں چلا جاؤں گا اور پھر کوئی ڈیل کر کے آؤں گا یہ ایسا نہیں ہے دوسری بات عدالت آپ کہتے ہیں عدالت کا احترام میں یہ جا رہا ہوں عدالت کے سامنے آنے چاہیے تو وہ نہیں آپ آ رہے ہوتے اسی لئے میں نے آپ کو یاد ایک دن کہا تھا کہ عدالت نے فیصلہ ایویڈنس کی بنیوت پر کرنا ہے لیکن وہ فیصلہ جو ہے it may be far from justice بلکہ سکتے ہیں تائیس فیصلہ کی ان کا ٹک لے رہتے ہیں تائیس فیصلہ کی ان کا ٹک لے رہتے ہیں تائیس فیصلہ کی ان کا ٹک لے رہتے ہیں تائیس فیصلہ پہنچ چکے ہیں وہاں پر ابھی ہے عدالت کا ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد سابق وزیراعظم پر اس کانفرنس بھی کریں گے تمام ہمیں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا مخالفین آپ کہیں ٹکے بیٹھ جائیں گے کسی ایک شانس پر نہیں وہ ٹکے بیٹھ گئے پھر مخالف کی چیز کے ٹکے بیٹھ جائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ کمس کم اب وہ نیریٹیو جو ہے وہاں اس شام کو بیٹھ کے لوگ کہتے تھے وہ جی نہیں آئیں گے اور چلے گئے اب ممکن ہے کوئی اور دلیل دھونڈے اب میں نے کل بھی کہا تھا ایک اور دلیل دھونڈ لی گئی ہے کہ جی وہ چلے جائیں گے یا کوئی کہہ دے گا جی کہ آ تو گئے ہیں لیکن جیل کر کے آ گئے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے دیکھیں پاکستان کا جو شہری ہے وہ پاکستان میں رہے پاکستان کے باہر جو جا سکتا ہے کسی اپنی میڈیکل کی وجوہات کے لیے کسی اور زیارت ہمارے ہم لوگ زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہیں باہر تو باہر جانا ملک میں رہنا کوئی ایشو نہیں ہے ایشو تجھو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے خام ہاں کسی کو ہر وقت جو ہے خبروں کی ذات میں رکھتے ہیں آج کی جو پیشی ہے اور کل سارجدار صاحب کی پیشی ہے جس سے ثابت ہو گیا کہ ایک ہمارا نظام ہے لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں لوگ اس کا سامنے آتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں وہ ایک نظام ہے چلے گا ایک پروسیجز چلے گا جو فیصلہ دکھا جائے گا سیاسد بھی ہوگی پاکستان میں انتخابات بھی انشاءاللہ ہوں گے اگر کسی کے خلاف مقدمہ وہ بھی ہوگا وہ چلتا رہے گا ہمیں ایک نابل ملک کے طرف جانا ہے اور یہ خبر خوشخبری جو ہے وہ ان بدخبروں کے لیے یہ بدخبری ہے جو اس ملک میں دمیس پر آجتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے پاکستان ٹیلیویزن پر ہمارے پروگرام کا وقت قتم ہوئے تمام ممبران کا بہت شکریہ پوری ٹیم کے شکریہ اب آپ سے قد ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی